مشہور جابر حاکم حجاج بن یوسف سکنا کے زمانے میں تیازوک تیازوک حجاج بن یوسف کے دور کا طبیب خاص تھا اس کے نام سے اس کے یونانی ہونے کا پتہ چلتا تھا یہ بہت بڑا جری تھا اور حجاج بن یوسف سکھوہ پر بلا تنقید کر دیتا تھا طب اور مبادیات طب پر اس کی گہری نظر تھی اس کا انتقال سات سو نو ہجری میں ہوا حجاج ایک مرتبہ درد سر میں مبتلا ہو گیا حجاج ایک مرتبہ سر درد سر میں مبتلا ہو گیا اس نے تیازوک کو طلب کیا تیازوک جو کہ یونانی طبیب تھا حکیم تھا اور اس سے علاج دریافت کیا تیازوک نے کہا اپنے دونوں پاؤں گرم پانی سے دھولو اور پھر اس پر تیل مل لو اس سے آرام آ جائے گا اس وقت ایک خواجہ سرا خسی مرد موجود تھا اس نے تیازوک سے کہا میں نے تم سے زیادہ جاہل طبیب نہیں دیکھا اب تیازوک جو کہ یونانی طبیب تھا علم و حکمت میں ماہر تھا اس کو اس خسی مرد نے کہا کہ تم سے زیادہ جاہل طبیب میں نے نہیں دیکھا امیر آدمی کے سر میں درد ہو رہا ہے اور تم پاؤں میں دوال کانے کے لیے کہہ رہے ہو تیازوک نے کہا اس کی علامت تو خود تمہارے بدن میں موجود ہے تیازوک نے اس خسی مرد سے کہا کہ اس کی علامت تو خود تمہارے سر سر درد میں موجود ہے تمہارے سر میں موجود ہے خواجہ سران نے پوچھا وہ کیا ہے تیازوک نے کہا تمہارے خسی نکال دیئے گئے ہیں جس کے نتیجے میں چہرے سے داری غائب ہو گئی ہے تو اسی طرح کی پیاری پیاری حکامہ حضرات کی دلچسپ معلومات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیتا کہ ہماری ہر طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں